اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جہاں پہ ایک جگہ پوچھا کہ اے محمد تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے تو روح کے بارے میں ہم نے تم کو بہت کم بتایا مگر روح کے بارے میں ویداز میں اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا چکا ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ ساری کتابوں پہ اور سارے پیغمبروں پہ تو ہم تو ایمان لاؤتے رکھتے ہیں سارے پیغمبر ہیں ساری کتابیں پہ ہم ایمان لاؤتے ہیں وگر ہم وہ کتابیں پڑھی نہیں ہم نے اگر ہم وہ کتاب پڑھیں تو ہم کو پتا چل جائے گا کہ جو ہندین چیزیں ہیں جو کی مولوی کو نہیں سمجھ میں آیا قرآن میں وہ چیزیں سامنے آ جائے گی اچھا قرآن کی کوئی سی بھی آیت اگر آپ کچھ پڑھیں تو اس میں اگر آپ کہیے گا تو اللہ تعالی یہ کہتا ہے اس طرح کی زبان اس طرح ہے تو تم اس خدا کو کیوں نہیں یاد کرتے جس کے سامنے تم کو آخر میں جانا ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ رضا بھائی آپ شاہ صاحب کی عدادت کیوں نہیں کرتے ہو تو میں خدا تو نہیں ہونا یہ کتاب اگر اللہ کی ہے تو میں کہوں گا رضا بھائی تو آپ میری عبادت کیوں نہیں کرتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ تم اس خدا کی عدادت کرتے ہو تو جو ہندو کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیغمبر بھیجے گئے یہ جو کتابیں بھیجے گئے یہ نورزاتی نے بھیجی ہیں which itself is Allah ورنہ یہ تھرڈ پرسن میں کیوں کہے گا تو میں نے جب بولویوں سے